الحمدللہ سماوات والأرض وهو العزیز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويمیت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استباع العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعوج فيها وهو ماكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير لهو ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجعوا الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو علیم بذات الصدور صدق الله العزیم قدشتہ نشست میں ہم سورة حدید کی تیسری آیت پر گفتگو کر رہے تھے پہلی دو آیتوں کا بصرف ترجمہ کر لیجئے تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شئے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی ہے زبردست کمال حکمت والا اسی کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کے وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ ہر شئے پر قادر ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اور وہ ہر شئے قعیم رکھتا ہے اب ذرا جو بھی کچھ عرض کیا جا چکا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اس کے اب میں دورانگا نہیں لیکن یہ کہ اب ان الفاظ پر ذرا توجہ مرکوز کیجئے اس کے زمن میں جو حدیث ہے جس کا میں نے حوالہ بھی دیا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو سنا دوں یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مسلم شریف میں بھی ہے مسلم احمد ابن حمل میں بھی ہے رحمہم اللہ اور ایک قاضی ابو یعنی ہے انہوں نے بھی اس کو روایت کیا حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصل میں ایک دعا ہے حضور کی اللہم انتا الاول فلیس قبلک شئیم وانتا الاخر فلیس بعد تشییم وانتا ظاہر فلیس فوق تشییم وانتا الباطن فلیس دون تشییم اے اللہ تو ہی وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں تھا اے اللہ تو ہی وہ آخر ہے جس کے بعد میں کچھ نہیں ہوگا اے اللہ تو ہی ظاہر ہے تجھ سے بڑھ کر نمائع کوئی نہیں اور اے اللہ تو ہی باطن ہے کہ تجھ سے زیادہ مخفی خوش ہے اب ان الفاظ پر جب آپ گوھر کریں گے تو ایک تو یہ کہ حضور کی اس حدیث کی تو اہمیت یہ ہے کہ اس نے گویا کہ اس نہایت سقیل اور نہایت دقیق اور نہایت مشکل آیت کو بہت سہل بنا دیا آسان بنا دیا کہ اس حدیث کے حوالے سے اس دعا کے حوالے سے ایک انسان بہ آسانی یہاں سے گلن جائے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ غور کرنے والے کے لئے اشکالات موجود ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ الفاظ جو ہمارے پاس ہیں ان کا اپنا ایک کونوٹیشن ہوتا ہے اور الفاظ جو کہ ہماری زبان کے ہیں ہمارے اپنے تصورات سے ان کا وجود ہوتا ہے جب ہم کسی شیئر کہتے ہیں یہ پہلی چیز ہے اس سے پہلے کچھ نہیں اس میں خامخواہ ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس شیئر کا اپنا کوئی نکتہ آغاز ہے ہم کہتے ہیں یہ پہلا مکان ہے اس سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اس سے پہلے خلا ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم یہ تصور قائم نہیں کر سکتے کہ اس کے وجود کی کوئی بگننگ بھی ہے کوئی نکتہ آغاز بھی ہے اس سے پہلے کوئی عدم نہیں تھا لیکن اب ہم لفظ کہاں سے لائیں کسی ایسی ہستی کی تعبیر کے لیے کہ جو ہمیشہ سے ہو کوئی لفظ ہمارے پاس ہے ہی نہیں اسطلاح میں لفظ قدیم اختیار کرتے ہیں لیکن قدیم کے معنی پرانی شہر عام ہم لفظ درنس کو استعمال کرتے ہیں بڑا قدیم شہر ہے اور بڑی قدیم تہذیب ہے اس کے یہ معنی تو نہیں ہوتے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں یہ تو ہمیں اضافی طور پر اسطلاح میں مفہوم داخل کرنا پڑا یہ ہماری مجبوری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مطلق کی تعبیر کے لیے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے ہماری زبان میں کہ جو ان کی صحیح صحیح تعبیر ادا کر سکے ہیں انتال آخر لیسا بادہ کا شہی ہوں بادہ کا اللہ کے بعد کا کوئی تصور ہے دائر بات ہے کہ اللہ کے بعد کا تو کوئی تصور ہی نہیں اللہ تو ہمیشہ نہ کوئی لمحہ کبھی ایسا تھا کہ جبکہ اللہ نہیں تھا اور اس کا پھر کوئی آغاز ہوا اس کے وجود کیا نہ کوئی لمحہ کبھی ایسا آ سکتا ہے کہ جبکہ اللہ کا وجود نہیں ہوگا لیکن اس حقیقت کو تعبیر کرنے کے لیے سادہ الفاظ تو وہی ہوں گے جو حضور نے اختیار کیے انتال اول فلیس قبلک شہین وانتال آخر فلیس بادہ کا شہین دوسری بات آپ غور کریں گے کہ ان الفاظ کے اندر ادخد ایک احتیاج موجود ہے یہ کوئی نسبت اضافی طلب کرتی ہے اول کس کا اول آخر کس کا آخر آج ہی میں غور کر رہا تھا کہ یہ الفاظ آئے ہیں اس خطبے میں بھی کہ جو حضور نے شعبان کے آخری دن رمضان مبارک کے استقبال کے زمن میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تو اس میں اب رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ نسبت دی اولوہو رحمت وعوسطہو مغفرت وآخروہو اتق من النار اس مہینے کا اول یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اس کا اوسط درمیانی حصہ یہ اللہ کی مغفرت کا مظہر ہے اس کا آخری حصہ وہ تو اتق من النار آگ سے گردن کے چھوڑا لینے کے مترادف ہے اگر اس کا حق انسان ادا کرے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے آگے کہ جنت اور دو دخ کے مابین ایک فصیل ہائی کر دی جائے گی وَزُورِ بَا بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَوُ بَابٌ بَاطِلُهُو فِيهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَظَابِ باطن کے لیے بھی نسبت درکار ہے کس شئے کا باطن ظاہر کے لیے بھی نسبت درکار ہے کس شئے کا ظاہر وہ شئے جو ہے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن اگر اس کے پر غور کیا جائے تو وہ ایک ہی شئے ہو سکتی ہے کہ یہ کل سلسلہ کون و مقا یہ کل تخلیق کا سلسلہ اس سلسلے کا اول بھی اللہ ہے اس کا آخر بھی اللہ ہے اس کا ظاہر بھی اللہ اس کا باطن بھی اللہ ہے لیکن چونکہ قرآن مجید وہ فلسفیانہ انداز اختیار کرنا نہیں چاہتا لہذا الفاظ وہ اختیار کیے ہیں جس کو عام ایک بدو پڑھ کر اور زیادہ ہی اگر اسے کوئی دقت ہو تو اس حدیث نبوی کے حوالے سے بڑی ہی سہولت کے ساتھ یہاں سے گنر جائے گا کوئی اشکال نہیں آئے گا انتا الامول فلیس قبل کشئین وانتا الاخر فلیس بعد کشئین وانتا ظاہر فلیس فوق کشئین لیکن حقیقت میں یہ سلسلہ تخلیق کا جس پہ میں پوری بحث کر چکا ہوں کہ یہ جو وجود ہے کائنات کا یہ سلسلہ تخلیق اس کے ساتھ ربط جو ہے اللہ کی ذات کا وہ اس کا غیر نہیں ہے ایک تصور ہمارے عوام کا یہ ہے کہ کوئی ایک جگہ ہے اللہ تو وہاں ہے اس کائنات میں اللہ نہیں ہے وہ اگر ہے بھی جیسا کہ اسی میں اگلی آیت میں آرہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو وہ صرف اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری باتیں سن رہا ہے گویا کہ یہ معنی ہے یہ ایک تعویل ہو گئی اس کی جبکہ الفاظ ہے ہوا ماکم اینہ ماکم وہ خود تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تو یہ تعویل جو ہے در حقیقت ان الفاظ کا حق ادا نہیں کر رہی لیکن کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہر جگہ ہے ہر آن ہے اسی لئے وہ جو انگریزی میں ایٹریبیورٹس آف گاڈ آتے ہیں اومنی پورٹنٹ انا کل شاین قدیر اومنی شینٹ بے کل شاین علیم اومنی پریزنٹ ہوا ماکم اینہ ماکنتم جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے یہ الفاظ بلکل کلیر ہیں کسی تعویل کے ہمیں بنجائش ہی نہیں ہے یہی ہمیں کہنا ہوگا کہ جیسے اللہ کا ہاتھ ید اللہ ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے ایسا ہاتھ نہیں ہے ہے ضرور کوئی شہ کوئی حقیقت ہے جس کو تعبیر کیا گیا ہے لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے ہیں یہ ہماری مجبوری وہ ہے کہ جو ہم اللہ کی ہر صفت کے بارے میں کل بیان کر چکا ہوں اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہی تو ہم جانتے ہی نہیں ہمیں کیا پتہ کیسے دیکھتا ہے اس کی اس طرح کی آنکھیں تو نہیں ہیں اس کا دیکھنا جو ہے اس خارجی نور کا بہتاج تو نہیں ہے ہماری تو مسیرت اگرچہ موجود ہے آنکھ بھی درست ہے لیکن روشنی نہ ہوتا ہم کوئی دیکھنی سکتے لفظ دیکھنا مشترک ہے ہمارے اور اس کے مابین ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے لیکن یہ کہ ہمارا دیکھنا اس کا دیکھنا چدسمت خاک نعبہ عالم پاک کوئی نویت کا جو ہے آس پاس کا قرب ہے ہی نہیں زمین و آسمان کا فرق ہے تو ہر صفت کے بارے میں اس کے لئے میں آج آپ کو وہ شعر سنا رہا ہوں اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وهم ودھرچ گفتہ ایم و سنید ایم و خاندہ ایم دفتر تمام گشت و بابایاں رصید عمر ما ہم چنا در اول وصفے تم آدھائیں اے وہ ذات تبارک و تعالی کہ جو ہمارے خیال قیاس و گمان ہر شئے سے ماورا ہے اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وهم ودھرچ گفتہ ایم و شنید ایم خاندہ ایم جو کچھ ہم نے پڑھا جو سنا جو ہم نے کہا اس سب سے تیری ذات بہت بلند بہت عالی بہت الفاظ ہمارے پاس وہ نتخ نہیں ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں ہم تیرے کسی وصف کو بیان کر سکے دفتر تمام گشت دفتر مکمل ہو گیا ختم ہو گیا بابایاں رصید عمر عمر بھی اب آخری سرحد کو ہمارا سفینہ پہنچا ہوا ہے اور اس کے باوجود ما ہم چنا در اول وصفت و ماندہ ایم ہم تو ابھی تیرے پہلی صفت کے بارے ہی میں پریشان اور متحیر ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی شعور اور ادراک نہیں ہو سکتا اور وہ پہلی صفت کیا ہے متقلمین کے نزدیک صفت اولین جو اللہ کی وجود ہیں جو پانچ صفات اس کی سب سے بڑی سب سے اہم ہیں جس کی کشراح بقیہ تمام صفات وجود حیات علم ارادہ قدرت اور کلام اللہ تعالیٰ کی یہ پانچ چھے صفات ہیں بعض لوگ اس میں سماعت اور بسارت کو شامل کرتے ہیں لیکن وہ سماعت اور بسارت بھی تو در حقیقت صفت ہے علم کی شرع ہے تو یہ جو وجود ہے پہلا ہے صفات تو ظاہر بات ہے کسی وجود پر ہیں وجود کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ہم تو نہ در اول وصفے تو ماندہ ایم ہم تو پہلے وصف کے بارے ہی میں متحیر ہیں پریشان ہیں ہماری عقل جو ہے وہ ہمارے ہمارا ساتھ چھوڑ جاتی ہے اب تیرے بارے میں کچھ نہیں کہتے تو یہ ہے اصل میں ہوا ال اول والآخر والظاہر والباطن اول آخر ظاہر باطن اس کائنات کا اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی وہ ہے جبکہ تج من نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے پس وہ اب اس کے بارے میں جو تشریحات ہیں وہ آپ سے میں ارز کر چکا ہوں اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ چاہیں تو اسے خلل دماغ قرار دیں توہیدِ وجود ہی کو اور وہ بہدت الوجود کو لیکن کفر اور شرک نہ کہیں پینٹھیئزم ہمہ اوست کہ اللہ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے اور ہر شئے جو ہے وہ اللہ کا عین ہے اس سے مختلف ہے وہ نظریہ کہ وہ اپنی ماہیتِ وجود کے اعتبار سے تو وہ عین ہے لیکن جہاں تعین ہو گیا وہ غین ہو گیا یہ فلسفہ ہے ان کا اب اس کے بعد جو ارفاظ آئے وہ ہوا بے کل شائن علیہ جب وہی وہ ہے ہر شئے کا باطن وہی ہے کائنات کی اندر وہ در حقیقت کا ہی دور نہیں ہے بلکہ جیسے کہ فرمایا گیا نَحْلُ أَقْرَمُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو انسان سے اس کی رگے جا سے بھی قریب تر ہیں اب یہ جو الفاظ ہے قرآنِ مجید کے ان کا بھی تو حق ادا کرنے کی ضرورت ہے ہوا مَاکُ مَاکُنَا مَاکُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں ہمیں یہی کہنا ہوگا کہ ہم اس کی کنہ کو نہیں سمجھ سکتے اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر آن موجود ہے ہمارے ساتھ یہ جہاں کہیں بھی ہم وہ ہماری دگے جہاں سے بھی ہم سے زیادہ قریب تر ہیں تو جب وہ اتنا قریب ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہر چیز کا گویا کہ خود ہی جس کو ہم کہیں گے چشمدید گواہ ہے یہ جو فرشتوں کی ریپورٹیں ہیں اور جو نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں اللہ ان کا محتاج نہیں ہے ہوا بے کل شاید علیم یہ دوسری بات ہے اس کے لئے یہ فائلیں تیار ہو رہے ہیں یہ فرشتیں لکھ رہے ہیں تاکہ کہیں اگر کوئی شخص چیلنج کرے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تو اقرآ کتابک لو پڑھلو اپنا یہ اعمال ما کفا بے نفسکا بے نفسکا یوم علیکہ حسیبہ کوئی اتمام حجت کے لئے ہے مرنہ اللہ تعالیٰ بذات خود سمیع ہے بذات خود بصیر ہے ہوا ما کم اینا ما کنتم جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہیں تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے اس حوالے سے ہوا بے کل شاید علیم وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جیسے کہ میں نے کلرز کیا تھا یہ دو صفات ہیں اللہ کی جو بڑی بنیادی ہیں ہوا علا کل شاید قدیر ہوا بے کل شاید علیم اور لفظ کل جو ہے یہی در حقیقت ہماری پناہ کا ہے باقی یہ کہ نہ ہم اس کی قدرت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں کوانٹیٹیٹیو لی نہ اس کے علم کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں کوانٹیٹیٹیو لی نہیں ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس کی قدرت کیسے ایکسرسائز ہوتی ہے اس کا علم کیسے اسے حاصل ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے بس ہٹ کر ہم جانتے ہیں وہ ہر شئے کا علم رکھتا ہے ہر شئے پر قابل چنانچہ ان آیات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ صفت علم کو کتنی مرتبہ دہرا کر لائے گیا ابھی اگلی آیت میں دیکھئے وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو یہ میں ارز کر چکا ہوں پہلی نشست میں آسمانوں اور زمین آسمانوں اور زمین آسمانوں اور زمین یہ قرآن کی مستقل تعبیر ہے کل کون و مکان کے لئے فلسفیانہ استلاحات کائنات کون و مکان یہ کچھ نہیں قرآن ان کو اجتماع نہیں کرتا آسمان اور زمین عام آدمی بھی ان چیزوں کے مفہوم کو سمجھتا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے کل سلسلہ وجود کل سلسلہ مخلوقات کل سلسلہ کائنات ہواللذی خلق السماوات والارضہ فی ستت ایام چھے دنوں میں اس نے تخلیق فرمائے آسمان اور زمین یہ مضمور قرآن مجید میں سات مرتبہ آیا ہے سات مرتبہ یہ کہ چھے دنوں میں تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی اللہ نے فرمائی ہے سات مقامات پر اس کی تقرار ہوئی ہے جیسے کہ اشارت یاد آیا ہو بعض ادرات کو قصہ آدم اور ابلیس بھی قرآن مجید میں سات مرتبہ دور آیا گیا سورہ بقرہ بھی ہے سورہ عراف بھی ہے پھر سورہ حجر بھی ہے پھر سورہ منی اسرائیل ہے سورہ کحف ہے پھر سورہ تاہا ہے پھر سورہ ساد ہے سات صورتوں میں قرآن مجید میں ذکر ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ کہ چھے دنوں میں اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے سات ہی مرتبہ تذکر آیا اب ظاہر بات ہے کہ یہاں دن سے مراد کیا ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں کہ وہ ہمارا دن مراد نہیں ہے ہمارا دن تو یہ اس سلسلے میں زمین کی ایک گردش جو ہوتی ہے اپنی مہور کے گرد اس سے وہ ہمارا دن وجود میں آتا ہے چوبیس گھنٹے کا دن اور رات یہ تو ہمارا دن ہے اس زمین کے اوپر رہنے والوں کا دن یہی لیکن یہ کہ یہ جو پوری گیلیکسی ہے اس کا کیا دن ہوگا ہر شیہ گھوم رہی ہے یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کُلُن فی فلقی اسمحون یہ ایک اتنی بڑی اسٹرانومیکل حقیقت ہے کہ اس کا واقعاً انسان ادراک کرے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ چودہ سو برس قبل یہ الفاظ آئے ہیں اس پر صحابہ نے کیا سمجھا ہوگا ہم اس کا کوئی دادا نہیں کر سکتے آج اس کی حقیقت جتنی منکشف ہوئی ہے کہ سکوم و حال ہے قدرت کے کار خانے میں یا کوئی شئی ٹھیری ہوئی تو ہے ہی نہیں ذرے کو دیکھیں گے تو اس میں بھی وہ الیکٹرانز جو ہے مسلسل حقیقت کے اندر ہیں اور آپ اپنے سولر سسٹم کو دیکھئیے تو ہر شئیہ جو ہے جیسے زمین کو کہا یہ زمین یہ فضا کی رق تاسا رقص کر رہی ہے خود اپنے میور کے گرد بھی چکر کھا رہی ہے اور سورج کے گرد جو ہے تواف کر رہی ہے پھر یہ سورج جو ہے اپنے تمام ان کو لیکر پلیلٹس کو یہ کسی اور بہت بڑا جو ہے جو کوئی سٹار ہے اس کے گرد چکر لگا رہا ہے یہ تیسری حرکت ہے پھر یہ پوری گیلکسی حرکت میں ہر شئیہ حرکت میں اور اس حرکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک ہی لفظ ہمارے پاس جو پناہگاہ ہے ہوا بے کل شاین علیم ہوا علا کل شاین قدیر وہی لفظ کل ہے کلن فی فلکی اسبحون تو اب اس پوری کائنات کا دن کیا ہوگا قرآن مجید میں کچھ اور دنوں کا بھی تصور ہے لیکن وہ لازم نہیں ہے کہ وہ جو مقدار ہے وہ یہاں مراد سمجھی جائے ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا دن ہے اس ہماری دنیا کے معاملات کی تدبیر جو وہ فرماتا ہے جیسے ہمارے ہاں بنتے ہیں یہ سیون ایئرز پلین ہے فائیو ایئرز پلین ہے اللہ کا ہزار برس کا جو ہمارے حساب سے ہزار برس ہوتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی تدبیر کا معاملہ تیہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے اپنے عمر کی آسمان سے زمین کی طرف پھر وہ لوٹتا ہے اس کی طرف اور یہ سارا سلسلہ ایک ہزار برس کا ہے اسی حوالے سے میں نے ایک مضمون حالی میں لکھا بھی تھا شاید بعض ذرات کی نگاہ سے گزرا ہو اسی حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی اکبر کے زمانے میں کہنے والے بڑے علماء تھے اب الفضل اور فیضی جیسے لوگ بڑے جغادری علماء جس کو اقبال کہتا ہے کہ جو قارو ہے لغت ہائے حجازی کے جس نے مغیر رکھتے کی تفسیر لکھ دی بہرحال وہی لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہزار برس پورے ہو گئے شریعت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم اب دین محمدی کا دور ختم ہوا اب دین الہی کا دور شروع ہو رہا ہے یہ نیا دین ہے اسی ہزار برس کے حوالے سے ایک پچاس ہزار سال کا دن بھی آیا ہے قرآن میں اور اس کے بارے میں گمان یہ کہ وہ قیامت کا دن سُمَّ يَعْرُ جُوِلَيْهِ فِي يَوْمِنْ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِنَا الْفَسَنَا لیکن یہ ہے کہ یہ جو دن ہے کرییشن کے اس کے بارے میں نہ یہ ضروری ہے کہ آپ ہزار برس قرار دیں نہ یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پچاس ہزار برس قرار دیں یہ کرییشن کا کوئی دن اپنی جگہ پر ہے جس کو ہم جو عام لفظ استعمال کرتے ہیں سانسی ملنمز یہ کچھ شے ادوار ہے جس میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی خلق السماوات والارض فی ستت ایام اب ہے اصل لفظ اس آیت کی اصل جان سم مستوال العرش یہ نہیں ہے کہ تخلیق فرما کر وہ علیدہ بیٹھ گیا ہو بعض صوفیہ کا تصور بھی یہ ہے کہ اللہ تو اپنی ذات میں مگن ہے اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کیا ہو رہا ہے کائنات میں چنانچہ مشایین جو ہے جو ارستو کی منطق کے پیروکار ہے فلسفی وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالی عالم کلیات ہے عالم جزیات نہیں ہے یہ طرح ہم وقفہ کر رہے ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ ہمارا جو سلسلہ کلام تھا جو ہاں منقطع ہوا تھا وہ یہاں پر کہ انسان کی وہی جو ذہن کی پستی ہے اللہ تعالی کی ذات و صفات جیسے کہ میں نے اس سے پہلے مثالا کہا تھا کہ ایک ایسی ترازو جو سنار کی ترازو ہوتی ہے جس میں کہ آپ تولے ماشے یہ تو تول سکتے ہیں لیکن ترو وزن اس میں نہیں کل سکتا صحیح بلکل یہ تعبیر ہے ہمارے تصورات ہمارے تخیلات یہ سب کسام بڑے محدود ہیں ہمارے مشاہدات ہی سے وجود میں آئے ہیں مشاہدہ محدود ہے تو ہمارا تصور جو ہے تخیل جو ہے وہ بھی محدود رہے گا اللہ تعالی کی ذات و صفات جو مطلق ہے اس کو تعبیر کرنا ہمارے لئے اپنی زبان میں محال ہے ناممکن آتنے سے اسی لئے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے جیسا کہ بڑے بڑے فلسفیوں نے دھوکہ کھایا ہے اب جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کریئیٹر تو ہے لیکن کریئیشن کے بعد اب اسے اس کریئیشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ اپنی ذات میں مگن ہے خود مستغنی ہے یہ بھی غناء کی ایک شان ہے بعض جو مشاہین ہیں جو ارستو کی منطق کے پیروکار ہیں وہ اس نتیجہ تک پہنچے کہ اللہ جزیات کا عالم نہیں ہے کلیات کا عالم ہے اور جدید سائنٹیفک جو گمراہی پھیلی ہے جو اس دور کا شرک ہے سب سے بڑا ایک شرک تو ہم لوڈ کر چکے پہلے انسانی حاکمیت کا تصوک اس دور کا سب سے بڑا شرک انسانی حاکمیت دوسرا مادیت جو ہے اس مادیت نے اتنا ذہن کو اپنی گریفت میں لے لیا ہے کہ ہمارا تصور یہ قائم ہو چکا ہے کہ جو خدا کو مانتا ہے وہ بھی اس معنی میں مانتا ہے کہ کریٹر تو وہ ہے لیکن کریٹ کرنے کے بعد اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے اس نے ایک سیٹ آف لاؤز بنا دیا ہے لاؤز آف فیزیکل چینج لاؤز آف کیمیکل چینج یہ لاؤز بن گئے فیزیکل لاؤز ہیں ان کے تعدے یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے ہر لہزہ ہر آن اللہ کا فیصلہ اللہ کا عزم یہ ان کے تصور سے معورہ ہے اس کو کہتے ہیں فلسفہ کی اسطلاع میں اللہ کی تعطیل اللہ کو معطل کر دینا یعنی بنانے کے بعد اب وہ معطل ہے اسے اس کائنات کی جو ورکنگ ہے ڈی ٹو ڈی ورکنگ بلکہ مومنٹ ٹو مومنٹ ورکنگ اسے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے قانون بنا دیا قانون آپ سے آپ چل رہا ہے یہ آٹومیٹک نظام ہے یہ خودکار نظام ہے جس کی مثال یوں سمجھئے کہ کسی فوٹبال کے پلئر نے کک لگائی ہے اور اس گیند کو جو ہے وہ مومنٹم اس نے امپارٹ کر دیا اب وہ گیند دوڑ رہی ہے جا رہی ہے اسے روکے گی کوئی شہ تو وہ بہرحال جو بھی زمین کے اندر فرکشن ہے اس کی وجہ سے روکے گی ورنہ وہ شہ چلتی جائے گی اب وہ فوٹبالر جس نے کہ کک لگائی تھی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ تصور ہے آج اکثر لوگوں کے ذہنوں میں جن کے اوپر سائنس کی گریفت ہے کہ کائنات کا خالق تو اللہ ہے لیکن اب اس کا نظام جو چل رہا ہے وہ بس سیٹ آف پرنسپلز ہے کچھ قوانین ہے کچھ فیزیکل لاؤز ہے اس کے تحت کائنات خود مخود چل رہی ہے جبکہ ایمان جو ہمیں بتاتا ہے اور قرآن جو معرفت ہمیں اللہ کی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تخت حکومت پر متمکن ہے کنٹرول کر رہا ہے مدبر وہی ہے یدبروز الامر من السماع الالارض اس حد تک کہ پتہ تک جنبش نہیں کھاتا اس کے اذن کے بغیر یہ جب تک تصور نہ ہو تو ایمان باللہ اور معرفت رب جو ہے وہ انسان کو حاصل نہیں اللہ معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے کہ کائنات کے اب چلنے میں اس کی تدبیر میں اس کا کوئی دخل نہ ہو بلکہ ہر لحظہ ہر آن وہ کنٹرول کر رہا ہے اس کا اذن ہے جس کے بغیر کہ ایک پتہ بھی جنبش میں نہیں آتا وہ ہے مفہوم جو یہاں دیا گیا سم مستوار الارش اور وہ جو لوگ تھے وہ جہلا جنہوں نے کہا کہ وہ جزیات کا واقف نہیں ہے دیکھئے اس کی نفی یہ الفاغ جو قرآن میں آ رہے ہیں اب یہاں وہ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ یہ ہماکتیں ہیں اور یہ یہ گمراہیاں ہیں اور یہ یہ زلالتیں ہیں جن کی یہاں نفی کی جا رہی ہیں قرآن تو اپنی ایک نیریٹیو کے اندر ایک بیان کے اندر وہ حقائق بیان کر رہا ہے لیکن اس سے کون کون سے اقدے حل ہو رہے ہیں کون کون سے گمراہیوں کا ازالہ ہو رہا ہے اس کو تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں اگر اندازہ ہو کے فلسفے میں سائنس میں کیا کیا مغالطے ہوئے ہیں اور کیا کیا ٹھوکرے لوگوں نے کھائی ہیں تب اندازہ ہوگا یہاں جو فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے زمین سے زمین میں داخل ہونے والی شے وہ بارش کا قطرہ بھی ہے جو جز ہوا ہے زمین میں داخل ہونے والی شے وہ اوپر سے جو گرا ہے کسی درخت کے پھل کے سوکھنے کے بعد جو بیج گرے ہیں وہ بھی زمین کے در داخل ہوئے ہیں اور ان دونوں کے نتیجے میں اب پودا ہے چاہے وہ گاس کا پودا ہے چاہے وہ کسی اور شے کا پودا ہے وہ جو نکل رہی ہے زمین سے جو شے اسی طرح زمین میں داخل ہونے والے مردے بھی ہیں ہر شے جو مر رہی ہے زندہ شے وہ زمین ہی میں جذب ہو رہی ہے زمین کے اندر مٹی ہو کر مٹی ہو کر مل رہی ہے لیکن یہی ہے کہ جو یہاں سے پھر نکلیں گے بھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اس کے علم میں ہے ہر وہ شے جو داخل ہو رہی ہے زمین میں اور جو کچھ کے زمین سے نکلتی ہے آسمان سے نازل ہونے والی بارش بھی ہیں اور آسمان سے اترنے والے فرشتے بھی ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکام لے کر ان کی تنفیذ کے لیے پھر یہ کہ وہی فرشتے ہیں جو لے کر جاتے بھی ہیں ارواح انسانیہ کو لے کر جائیں گے وہی فرشتے ہیں جو لے کر جائیں گے ارواح انسانیہ کو فرشتے پھر جاتے بھی ہیں ریپورٹ لے کر جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہاں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکام کی تنفیذ و تعمیل کے بعد سُمَّيَارُ جُوِلَيْهِ فِي يَوْمِنْ قَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَسَنَةِ مِمَّا تَعُدُونَ ہر شئے اللہ کے علم میں اب یہ گویا کہ یہاں فلسفیانہ اسطلاحات نہیں اے ہاتھا البتہ کر لیا گیا ہے کوئی شئے اللہ کے علم سے باہر نہیں اور دوسرے مقام پر جو ہے اس کی اور وضاحت کی گئی ہے کوئی پتہ بے جنبش کھاتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اللہ کا علم اس طرح کا محیط ہے ہر شئے پر نہ صرف کلیات ملکہ جزیات چھوٹے سے چھوٹا واقعہ اس کے علم میں اب دیکھئے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آسکتی لیکن یہ کہ ایمان کا یہ گویا کہ آرٹیکل آف فیت ہونے کی حیثیت سے یہ ناغذیر ہے یہ لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے یہ اصل میں ان چھے آیتوں میں سمجھ دیجئے پہلی دو آیتیں درمیان کی دو آیتیں پھر آخری دو آیتیں پہلی دو اور آخری دو میں اول اور آخر میں ایک مناسبت ہے درمیان کی یہ آیتیں ہیں تیسری اور چوتھی جو اہم ترین ہیں اسی میں تیسری میں وہ الفاظ آئے اور چوتھی میں الفاظ آگئے اس کا تعلق بھی فلسفہ وجود سے وہ ہمارے ساتھ ہے کیسے ہیں یا تو یہ کہ ایک تصور ہے بہرحال میں جو تصور یہ رکھے ظاہر بات تھے کہ جس کی دینی سطح یہی ہے مجھے اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے یہ تجسیم کا کوئی تصور ہے کسی جہد کسی مکان کسی مقام پر اللہ کو محدود ماننا معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ اس کی ذات مطلق ہے کسی سمت کسی جہد کسی مکان اس کے ساتھ اس کا کوئی جو ہے محدودیت نہیں ہے ہر آن ہر جگہ وہ محدود ہے البتہ کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے بس یہی فرق ہے اصل میں جو درمیانی راستہ ہے ایک انتہا یہ ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو لیکن شنید یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسا شخص بیر رحمہ اللہ جب کسی معاملے میں شدت آ جاتی ہے تو کس انتہا تک انسان چلا جاتا اس کی مثال ہے کہ حدیث قدسی میں جو الفاظ آتے ہیں کہ ارات کے آخری حصے میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے سات آسمان ہے ساتویں آسمان کے اوپر پھر وہ عرش ہے کرسی ہے جو بھی تصورات ہیں ہمارے سامنے حضور ساتویں آسمان تک گئے ہیں وہاں میراج ہوا ہے اور اللہ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک یعنی پہلے آسمان تک اور وہاں سے ندع لگتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں یہ آخری جو وقت ہوتا ہے رات کا اس میں یہ کہہ بھی ہے اب یہ اللہ کا نزول ایک وہ لوگ ہیں جو اس کی نفی کر دیتے ہیں اللہ کا نزول کا کیا سوال اللہ کسی جگہ ہے ہی نہیں کسی خاص جگہ کہ وہاں سے نیچے اترے ایک انتہا یہ ہے ایک انتہا یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ان کی نفی کرتے ہوئے تردید کرتے ہوئے ممبر پر کھڑے ہوئے تقدیر کر رہے تھے اتنے ایک ایک سیڑھی کر کے ایسے اترتا ہے اللہ جیسے میں اترا ہوں ابھی یہ دوسری انتہا ہے ہم اپنے اترنے پر اللہ کے اترنے کو قیاس کریں یہ بھی بہت ملت ہے ہمیں ماننا ہوگا کہ ہے نزول اور نزول کس شہکہ ہے اس کو بھی جان لیجئے در حقیقت اللہ کی تجلیات جو ہے وہ کسی خاص مقام پر مرکوز ہو سکتی ہے اللہ کی ذات کسی مقام پر محدود نہیں ہے لیکن اللہ کی ایک تجلی خصوصی ہے جو کرسی پر ہے جو عرش پر ہے اور وہ تجلی خصوصی ہے جو ساتھ میں آسمان کے اوپر ہے جس کے بارے میں آتا صدرت المنتہا جہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اندہا جنت الماوہ ان چیزوں کی بھی ایک حقیقت ہے مکان اور مکانیت سے ان چیزوں کو بلکل ملقطع نہیں کر سکتے ورنہ تو پھر یہ کہ قرآن مجید کی ہر آیت کیا تعمیل کرتے چلے جائیں گے پھر تو ہر چیز استعارہ بن جائے گا نہیں ہے لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے محدود کسی مقام پر نہیں ہے اس کی کوئی خصوصی تجلی ہے کہ جو کسی مقام پر مرکوز ہے چنانچہ یہی انوار جو ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے اِذْ يَخْشَ السِّدْرَةَ مَا يَخْشَ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کیا دھاپے ہوئے تھا جس لیے قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیے مبہم اِذْ يَخْشَ سِدْرَةَ مَا يَخْشَ جبکہ دھاپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو دھاپے ہوئے تھا تم کیا سمجھوگے کہ کیا دھاپے ہوئے تھا تمہارے سامنے وہ بات بیان نہیں کی جا سکتی اس کا مشاہدہ کیا ہے حضور نے لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا وہ بیری کو ڈھاپنے والی اللہ کی تجلیات خاصا تھیں اللہ کی تجلیات خصوصی تھی جو اس وقت نزول فرما رہی تھی اس بیری کے درخت پر اور نزول نے ان کا مشاہدہ کیا وہی تجلیات کعبے پر بھی اس کا ارتکاز ہے لیکن یہ کہ در حقیقت یہ تجلی ہے اللہ کی کہ جو مختلف مقامات پر ہو سکتی ہے اسی کا ایک نزول بھی ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے اس کے ساتھ کوئی جسمانیت یا اس کے ساتھ کسی جہد یا کسی مقام اس کا کوئی تصور آپ کریں گے تو میرے خیال میں وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے شایع نہیں ہے ہمیں یقین رکھنا چاہیے ہوا مَعَكُمْ اَنَمْ آكُنْ تم جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں اگرچہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے تمہارے ساتھ ہیں اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے معیت کو ہم جانتے اللہ ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہم ہوتے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ جب وہ ہر آن ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خود دیکھ رہا ہے یہ منطقی جو رب تھے اس کو دیکھئے اس میں کہ وہ تو چشمدین گواہ ہے پھر جب ہر آن تمہارے ساتھ ہے تو وہ تو گویا کہ جو بھی کچھ تم کر رہے اس کو دیکھ رہا ہے یہ بصیر اور اس کے بعد لفظ آئے گا آگے چل کر دسویں آیت ختم ہوگی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ بصیر اور خبیر ہمارا عام تصور تو یہ ہے کہ بسارت جو ہے یہ گویا کہ یقین کا آخری درجہ ہے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ گویا کہ اب آخری درجہ ہے یقین کا کسی شئے کے علم کے حصول کا لیکن قرآن مجید میں جو ترتیب آتی ہے یہاں بھی ہے سورہ تغابل میں بھی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصیر پہلے پھر آگے جا کر فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير خبیر بعد میں آتا ہے اصل میں خبر جو ہے وہ ہے اصل شئے آنکھ بھی دھوکہ دے دیتی ہے ہرچہ مین بین عیم یارب وَبِداری سیابِ خواب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں صحیح دیکھ رہا ہوں غلط دیکھ رہا ہوں وہ الوزن بھی ہوتے ہیں ہیلوزنیشن بھی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اصل خبر وہ ہے جو انسان کے اپنے باطن کے اندر پہنچ جائے تو بسارت سے یہ خبر کا معاملہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ترتیب کو سامنے رکھیں گے تو وہ زیادہ یقینی علم کی تعبیر کا نام ہے لیکن بہرحال بسارت بھی ہے بَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ گویا کہ خود چشمدید دوا ہے پھر فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ مَالْلَّرْضِ اسی کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی عبداللہ نوٹ کیجئے چھے آیات ہیں یہ جن کے بارے میں میں نے ارز کیا تھا کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے زمن میں جو بھی دھوکے لگے ہیں جو بڑے سے بڑے اس کے مسائل ہیں جو بھی فلسفیانہ جو بھی مشکلات ہیں اس کی وہ سب جو ہیں ان چھے آیتوں میں حل کیے گئے ہیں ان چھے آیتوں میں دو مرتبہ الفاظ آرہ ہیں لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ مَالْلَّفِ اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس تصور کو قرآن مجید کتنا ایمفیسائز کرنا چاہتا ہے وہی بات جو میں نے پچھلی نشست میں مضاحت سے بیان کر دی تھی کہ سارا فساد تو اسی کا ہے کہ انسان حاکم بن کر بیٹھ گیا ہے سارا فساد اسی کا بغاوت اسی کا نام ہے ظہر الفساد و فِالْبَرْرِ وَالْبَحْرُ آسمان و اور زمین کی حکومت اللہ کے لئے اور اس حکومت کو قائم کرنا یہ در حقیقت اللہ کے ماننے والے کا گویا کہ فرض منصبی ہیں اس کے لئے تن مندھن لگا دیں ایک لفظ کے اندر چنانچہ ان چھے آیات کے بعد جب پھر مطالبات آئیں گے آمنوا باللہ ورسولہی وَعَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي ایمان اللہ واللہ پر اس کے رسول پر لگا دو اور کھپا دو اور خرچ کر دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے خلافت اور استخلاف عطا کیا ہے تفصیلی گفتگو تو اس آیات میں کل ہوگی لیکن یہ انفاق لگانا کھپانا خرچ کر دینا جان کھپانا مال کھپانا اپنی صلاحیتیں اپنی ذہانت اپنے اوقات اپنے آپ کو ہمتن لگا دینا کھپا دینا کسی لیے تاکہ اللہ کا حق اس کو ریسٹور کیا جائے اس کی حکومت کے اندر بغاوت ہو گئی ہے انسان اپنی حاکمیت کے مدعی بلکر کھڑے ہو گئے یہ بغاوت ہے یہ زمین اللہ کی ہے پادشاہ حقیقی وہ ہے اس کے خلاف بغاوت ہے اور بغاوت آج یوں سمجھئے یونیورسل بغاوت ہے دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں گلومل سطح پر بغاوت ہے ظہر الفساد و فالبر و البحر یہ فساد بر و بحر کے اندر انما ہو چکا ہے آج وہ ہیومن سوورنٹی جو ہے وہ پاپولر سوورنٹی کے کانسپٹ کے ساتھ جو ہے وہ تو گویا کہ تمام انسانوں کے اندر یہ جو نجاست ہے وہ تقسیم کر دی گئی ورنہ پہلے تو کوئی ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا انا ربکم العالی دعوے دار وہ تھا وہ فرعون تھا وہ نمرود تھا لیکن آج وہ تنوں گندگی جو ہے وہ تولہ تولہ ماشا ماشا ہر عام آدمی کو بھی پہنچا دی گئی ہے یہ ہے اصل گمراہی یہ ہے اصل بغاوت یہ ہے اصل فساد اور جو بھی وفادار ہے اللہ کا اس کا تو پھر فرضعین یہ قرار پاتا ہے کہ اس بغاوت کو فرو کرے اس قرب کرے اس بغاوت کو کہ اللہ کی حاکمیت بالکل قائم ہو جائے تو یہ جو اصل ہے مقصد جس کے لئے کہ پکارنا ہے جس کے لئے کہ انفاق مطلوب ہے اس کو نوٹ کیجئے کہ یہاں پر امفیسائز کیا گیا دو مرتبہ لائیا گیا وہاں فرمایا تھا یہاں فرمایا کیونکہ حکومت کا معاملہ اس کے ساتھ ایک تصور لازم ہے وہ حکومت ہی کیا ہوئی کہ جو مجرموں کو صدا نہ دے سکے اور جو وفاداروں کو کوئی بدلہ نہ دے سکے ان کے لئے کوئی انعامات نہ دے سکے جزا و صدا اگر نہیں ہے اگر معاملات کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تو وہ حکومت نہیں ہے لہذا یہاں اس پہلو کو نمائع کیا لہو ملک السماوات والرد وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْأُمُورِ اور تمام کے تمام معاملات بالآخر اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اس کے حضور میں پیش کر دیے جائیں گے آخری فیصلے وہاں ہوں گے مالک یوم الدین ہے وہ جزا و صدا کے دن کا مالک اس روز جو ہے یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں گے فَكَشَفْنَا آن کا غیطار آج ہم نے تمہاری آنکھوں پر سے وہ غیطار اور پردے ہٹا دیئے ہیں آج تمہیں نظر آگیا کہ نہیں آگیا لمن الملک اليوم لِلَّاہِ الْوَاحِدِ الْقَحْحَارُ آج کے دن کس کے لئے پادشاہی ہے تم تو اپنی پادشاہی کے دعوے دار بنے بیٹھے ہوئے تھے لمن الملک اليوم آج کس کے لئے پادشاہی ہے لِلَّاہِ الْوَاحِدِ الْقَحْحَارُ اس اللہ کے لئے جو الْوَاحِدِ الْقَحْحَارُ ہے چھایا ہوا ہے مصطولی تمہاری آنکھوں پر پردے پڑ گئے چاہ جو ہٹا دی گئے تو یہاں اس کو نمائی کیا گیا وَعِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْعُمُورِ اور نوٹ کیجئے ترجاؤں یہ فیلِ مجہول ہے ترجاؤں نہیں ہے ترجاؤں یعنی خواہی نہ خواہی تمام معاملات پیش کر دیے جائیں گے تم چاہو یا نہ چاہو اس لیے کہ فیلِ مجہول میں ایک وہ ہے عمل کے جو کسی شئے پر وارد کر دیا جاتا ہے چاہے اس کے لیے پسندیدہ ہو چاہے نہ پسندیدہ ہو تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے آخری فیصلے کے لیے اسی کی عدالت میں پیشی ہوگی يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ قرآنِ مجید کی ایک سنتِ لفظی کو آپ نوٹ کر لیجئے یہاں بھی اکثر جگہوں پر اس کی مثالیں موجود ہیں کہ الفاظ کا استعمال جو ایک ہی مادے سے ہوں قریب قریب ہوں آپ کو قریب قریب ملے گا جس کی ایک مثال یہاں ہے يَعْلَمُ مَا يَلَجُ فِي النَّهَارَ يَلَجُو وَلَجَ يَلَجُو یہ سلاسی مجرد سے ہے مادہ وہی ہے اور باب افعال سے اَوْلَجَ يُولِجُو کسی شئے کا کسی شئے میں داخل ہونا یہ ہے وَلَجَ يَلَجُو کسی شئے کو کسی شئے میں داخل کرنا یہ ہے اَوْلَجَ يُولِجُ اِلَاجًا باب افعال وہاں آیا تھا يَعْلَمُ مَا يَلَجُو فِي النَّهَارَ یہ سلاسی مجرد سے اللہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں یہاں اَوْلَجَ يُولِجُ سے يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں یہاں بھی اصل مقصود کہ آپ پہلے اس کو سمجھ لیجئے چونکہ یہ بھی اصل میں مضمون دوسری مرتبہ آ گیا ہے يُحِي وَيُمِيد وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے اگر ہم کہیں نموت وَنَحْيَا ہم خود زندہ رہتے ہیں خود مرتے ہیں یہ کفر ہے یہ محجوبیت ہے یہ غفلت ہے یہ اللہ سے بود ہے اللہ زندہ رکھتا ہے اللہ مارتا ہے اللہ جلاتا ہے اللہ مارتا ہے یہی ہدایت ہے یہی معرفت ہے یہی ایمان ہے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں یہ گویا کہ خود بخود آ رہے ہیں یہ وہ ہمارا سائنٹیفک جو ہے جو ہمارا بینٹ آف مائنڈ بن گیا ہے جس میں کہ ہم سمجھتے کائنات آٹومیٹیکلی چل رہی ہے بس کوئی قوانین بنائے گئے تھے بنانے والے نے ابتدائے آفری رش میں کچھ قوانین بنا دیئے تھے اب وہ خود بخود وہ نظام چل رہا ہے نہیں يُولِجُ اللَّهِلَ فِنَّ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَرَ فِي اللَّهِلَ اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں تو اصل تو ایمفیسس تو اسی پر ہے جو کچھ ہو رہا ہے بظاہر خود ہو رہا ہے بڑی پیاری بات امام راضی نے لکھی ہے کہ انسان کا جو مشاہدہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ سورج دائمًا کھڑا ہو ایک جگہ پر تو روشنی ہوگی ہر چیز روشن ہوگی لیکن شاید انسان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ روشنی سورج سے آ رہی ہے اس لیے کہ وہ روشنی محسوس ہوگا ہر چیز خود روشن ہے یہ تو سورج جو ہے حرکت کرتا ہے تو سایہ اس کے ساتھ ہے تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ روشنی سورج کی ہے اثر میں سورج غروب ہو جاتا ہے روشنی ختم ہو جاتی تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ روشنی جو ہے درحقیق سورج کی روشنی ہے ورنہ سورج کھڑا ہوتا اور روشن ہوتی پوری دنیا تو ہمیں شاید یہ مغالطہ ہو جاتا کہ ہر چیز خود روشن ہے سورج کے روشن کرنے سے روشن نہیں یہی معاملہ ہے کہ جو چیزیں آٹومیٹک ہو رہی ہیں ہمارے سامنے ہم کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹ گئی زوف محسوس ہو رہا تھا توانا ہی آگئی ہم نے سمجھا اس کھانے میں تاثیر ہے اس سے ہمارا زوف ختم ہوا اس سے ہمارے اندر قوت آگئی پیاس لگ رہی تھی پانی پیا پیاس بجھ گئی تسکین ہو گئی پانی کی تاثیر ہے کہ اس سے پیاس بجھ جاتی ہے اب اللہ ذہن سے نکل گیا ہم محجوب ہو گئے اللہ سے اس لیے واقعہ یہ ہے کہ معارفت کا معاملہ امام راضی نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ جو اقول اعلی ہیں بلند اقول جن کو حقائق مستحضر رہتے ہیں ان کا کہنا یہ مارائیتو شیئن قطو وقد رائیت اللہ قبلہ میں جس شیئے کو بھی دیکھتا ہوں مجھے اس شیئے سے پہلے اللہ نظر آتا ہے اور ایک اقول متمسط آئے جو کہتے ہیں مارائیتو شیئن قطو ورائیت اللہ معاہو میں نے جب بھی کسی شیئے کو دیکھا مجھے ساتھ ہی اللہ بھی نظر آیا اور ایک ہے وہ جو اقول جو عام لوگوں کے ہیں اور معارفت حاصل ہو گئی ہے یہ معارفت کی سب سے نچلی منزل ہے مارائیتو شیئن قطو ورائیت اللہ معدہو کسی شیئے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے یہ گویا کہ معارفت کی سب سے نچلی شکل ہیں لیکن شیئے ہی کو دیکھتے رہے اور اللہ نظر ہی نہ آئے یہ ہے محجوبیت یہ ہے گمراہی یہ ہے اللہ سے اوٹ میں ہو جانا جیسے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اوٹ میں ہوں گے محجوب رہ جائیں گے اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ نہیں کر سکیں گے ایسے ہی اس وقت اس دنیا میں وہ محجوب ہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے جبکہ حقیقت میں جس کے ذہن میں اللہ موجود ہے ایمان اللہ پر ہے یہ معارفت کسی درجہ میں اسے حاصل ہے تو اسے تو ہر جگہ اللہ نظر آنا چاہیے مارائیت شیئن قطو ورائیت اللہ قبل پہلے اللہ کا تصور اللہ نے یہ کیا ہے جو کچھ ہوا ہے از خود نہیں ہو گیا ہے میرے اللہ نے کیا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے ہرچہ ساقی مار اختین التافست اور میرے اللہ نے جو بھی کچھ میری جھولی میں ڈال دیا میرے پیالے میں ڈال دیا اس کا لطف و کرم ہے اس کی عطا ہے اس کی دین ہے اس میں یقیناً خیر ہی خیر ہے یہ وہ مضامینیں جو سورہ تغاون کے حوالے سے ہمارے دروس کے اندر آ چکے ہیں اب اس کا مفہوم کیا ہے یہ جزوی سی بات ہے یہ بھی سمجھ لیجئے رات کو دن میں پیرونا دن کو رات میں پیرونا ایک تصور تو یہ ہے جیسے کہ ایک تسبیح کا دھاگا ہے اس میں دانے پیروئے ہوئے ہیں کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا ایک ایک دانا گر رہا ہے سیاہ دانا گرہ یہ رات ہے پھر اس کے بعد وہ سفید دانا گرہ یہ دن ہے ایک یہ مفہوم ہے اور ایک اصل میں مفہوم یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے رات گھٹتی ہے گویا کہ دن رات میں داخل ہو رہا ہے کبھی رات بڑھتی ہے دن گھٹتا ہے گویا کہ رات دن میں داخل ہو رہی ہے تو یہ اور آخری الفاظ آج کے درس کے اور یہ جو چھے آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات اور معرفت رب کے اس جامعیت کے بیان میں آخری الفاظ میں پھر صفت علم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کا جاننے والا ہے ایک تو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بصیر ہے خبیر ہے واللہ بما تعاملونا بصیر واللہ بما تعاملونا خبیر لیکن یہی نہیں جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر بخفی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے تو علم خداوندی کا دیکھئے تذکرہ دوبارہ گن لیجئے ہوا بے کل شہین علیم واللہ بما تعاملونا بصیر یعلم ما یلجو فی الارض و ما یخرج منہا و ما ینظر من السماعے و ما یارجو فیہا اور چوتھے نمبر پر واللہ علیم بذات السدور اس علم خداوندی کو کتنے مختلف اسلوب سے کتنے مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ اس میں امفیسائز کیا گیا چنانچہ سورہ تغابن کی جو آیت نمبر چار ہے وہ اگر یاد ہو اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کو تین اسلوبوں سے ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا یعلم ما فی السماوات والرد و یعلم ما تسرون و ما تعلنون واللہ علیم بذات السدور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے ہر چیہ آگئی اس میں لیکن ایک اور ڈائمنشن وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے اور جو کچھ کے تم چھپاتے ہو ایک تھرڈ ڈائمنشن جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اور میں وہاں وضاحت کر چکا ہوں خود ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہمارے سب کانشنس مائنڈ میں کیا کچھ ہے وٹ اس لرکنگ جو ہمارا سب کانشنس لیول ہے ہماری نفس کا اور ہماری شخصیت کا اس میں کیا چیز ہے کیا خذپد ہے وہ ہمارے بھی علم میں نہیں ہوتا وہ تو جب کانشنس لیول پر آئے گا تب ہمیں احساس ہوگا ہمارے سب کانشنس لیول کو اللہ جانتا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یہ تھرڈ ڈائمنشن اللہ کے علم کی آخری بات ارس کر رہا ہوں یہ جو چھے آیات ہیں اس سورہ حدیث کی یہ اولین مصبحات میں سے ہیں ام المصبحات مصبحات میں سے آخری سورہ تغابن ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں ایمان کے مباعث میں وہاں چار آیات میں ان میں سے بعض مضامین تقرار کے ساتھ آئیں علم اور قدرت کا بیان اللہ کی حکومت کا بیان یہ تینوں تو وہاں بھی آئے ہیں البتہ جو فلسفیانہ مضامین ہے وہ صرف یہی ہیں وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ اور وَمَاكُمْ اَيْنَ مَاكُنْتُمْ یہ در حقیقت فلسفہِ وجود پر معرفتِ خداوندی کی اس سطح پر بلند ترین منزل ہے یہ صرف اسی مقام پر قرآن مجید میں بحث آئی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِقِ الْحَكِيمِ